دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹ این فگر میں جیوہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں نشچت روپ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا نہ ہی دیکھے ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی پس کرنا جس سے میرے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیسنس آپ کو ملتے رہیں دوستو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اس لیے پلیس سبسکرائب جرور کریں دوستو یہ ہے آرکٹک محاساغر میں پائی جانے والی مچھلی کی طرح ہے دوستو یہ مچھلی آرکٹک محاساغر میں پائی جاتی ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی ڈڑ جائے اس عجیب و گری مچھلی کو لیمپرے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے نکیلے دانتوں اور لمبی جیب والی یہ مچھلی ایک بار کسی شکار کو پکڑ لے تو پھر اس کا بچنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے یہ اپنے شکار کو کھاتی نہیں ہے بلکہ اس کے سریر پر اپنے دانت گڑھا کر کئی دنوں تک اس کے سریر سے کھون اور باقی سارے جروری تتو نکال کر پیتی رہتی ہے دوستو اسے اسٹار نوج مول کہا جاتا ہے اس کے موپر بنی عجیب طرح کی یہ ناک کسی ستارے کے جیسی دکھتی ہے اسی لیے اس کا نام ایسا پڑا ان کی عجیب و گریب ناک بہت ہی کم آکسیجن والی جگہ پر بھی انہیں جندہ رکھتی ہے یہ اپنے ناک سے چھوکر ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ سامنے پڑی ہوئی چیز کھانے لائک ہے یا نہیں دوستو اس جیب کا نام ہے نیکڈ مول ریک جو پوروی افریقہ میں پائے جاتا ہے یہ ایک پرکار کا چوہا ہی ہے لیکن اس کی کھال کچھ ایسی لگتی ہے جیسے اس کی اوپر کا چمڑا نکال دیا گیا ہو اس کے سریر پر آم چوہوں کی طرح بال نہیں ہوتے اور اس کی چمڑی جھوریوں والی ہوتی ہے دوستو یہ ہے سیکراسٹک پرنگھڈ مچھلی اس مچھلی کا موں بہت بھیا بھیا ہوتا ہے جو اپنا سائج بڑھا لیتی ہے ایسی دو میل مچھلیوں کے آمنے سامنے آنے پر پانی کے بھیتر ہی بھین کر لڑائی ہوتی ہے دوستو یہ ہے میکروپنا میکرو اسٹوما یہ سمدری مچھلی ہے انہیں کسی بھی طرف سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے اس کا سر پوری طرح سے پاردرسی ہوتا ہے دوستو یہ ہے لال نتھنے والی لڑاکو مچھلی ریڈ لپڈ بیٹ فس یہ مچھلی دیکھنے میں خطرناک ہوتی ہے پر انسانوں کے لیے کوئی خطرے والی بات اس میں نہیں ہوتی یہ مچھلی خاص طور پر گلاپ گوز دیپ کے آس پاس ملتی ہے آج تک بیگیا نے اس نسکرس پر نہیں پہنچ پائے کہ اس کے نتھنوں کا رنگ لال یا مہرون کیوں ہوتا ہے یہ مچھلی اپنے پاس تیرتی ہوئی دوسری مچھلی کی پہنچان کر پانے میں سکشم ہوتی ہے دوستو یہ ہے برگا ماسکو شیفرڈ کتے کتے کی یہ پرجاتی اتری اٹلی کے علس پربت پر ملتی ہے جو دنیا میں اپنی طرح کی اکیلی پر جاتی ہے یہ کتے دکھنے میں بھلے ہی چھوٹے لگتے ہوں اور بے حد خطرناک ہوتے ہیں دوستو یہ ہے بابی روسا جنگلی سور ہرن کی ملی جولی پر جاتی سولہ برو سوابیسی اور ٹوگا کے چھتر میں پائے جانے والا یہ جیب سور اور ہرن کی ملی جولی پر جاتی ہے ان کی ناک پر کئی سیغ ہوتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دھنیواد